باہر باہر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا تمہارے ان جھوٹے آنسوں پر ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے مجھے اجازت دے کہ میں اپنا وعدہ نے بھا سکا ان کے لئے تو بہت ہے لیکن شاید ان میں سے کسی ایک مسئلہ کا حل بھی نہیں دیکھو زیادہ بکواس مت کرو نہیں ہے میرے باس اتنے پیسے تم نے ممی سے یہ بات کی تو میں ایک سیکنڈ اس گھر میں نہیں رکھوں ویور احسان پراموز ڈرامے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پلک اپنا سارا کچھ لٹا کر اب حمزہ کی پیچھے پڑ گئی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں اپنا سب کچھ تو وہ لٹا چکی ہے اب صرف حمزہ ہی ہے جس سے وہ شادی کر کے پیر سے امیر بن سکتی ہے اور اس کے پاس دولت آ سکتی ہے اسی وجہ سے وہ نوال اور حمزہ کا رشتہ بھی ہتم کر دیا اور ان دونوں کی درمیان غلط پہمیہ فیدا کر دی اب اسی وجہ سے وہ حمزہ کے سامنے مسلوم بنتی رہی گی کہ میں بالکل اکیلے رہ گئی ہوں نوال بھی میرا ساتھ نہیں دے تھی اور میری بچی کو بھی میرے سے چھین لیا جس کے بعد حمزہ نوال کو چھوڑ کر پلک سے شادی کر لے گا نوال نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی بہن اتنی ہدھورت اور مکار نکلے گی حمزہ اور پلک شادی تو کر لیں گے حمزہ کی ماں سے ایک سب کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگی لیکن جب حمزہ چوری سے نکاہ کر کے اسے گھر لے جائے گا تو مجبورن حمزہ کی ماں کو اسے ایک سب کرنا فڑے گا جبکہ دو سے تب نوال کیوں کے بالکل اکیلے رہ چکی ہیں اور وہ کسی سے شادی اتنی نہیں کرنا چاہتی کہ ارہا کا کون ہیار لکھے گا